اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے فائی ون سیون سورت الحجورات کا آخری پیج آیات ہیں ون ٹو سے لے کر ون ایٹ تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الَّذین آمنوا اجتنبوا کثیرم من الونی ان بعضا ونی اثم وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ ایمان والو بہت ساری بدومانیوں سے بچو یقیناً بعد بدومانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرداغ بھائی کا گوشت کھائے جبکہ تم اس عمل سے تمہیں تم گھن کرتے ہو گھن آتی ہے تو ہمیشہ اللہ کے لئے تقویٰ اکتیار کرو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں مبالگا کا سکھا اور رحم کرنے والے ہیں تو سب سے پہلی جو بات بیان کی جاری ہے کہ وہ بدومانیہ بھائی نیک لوگ ہیں صالح ہیں مگر بشر ہیں تو ان کے بارے میں خوشفہمی سے کام لیں نہ کہ بدومانی کریں اس لئے کہ بدومانی کرتے رہو گے تو یہ گناہ تک لے جائے گی اور جب افت تو گناہ ہوگا اور دوسرا کہ کسی کا بھیج نہ ٹٹو لو تجسس کہ اس کے اندرونی حالات تراش کرو ضرورت نہیں تیسرا وہی کسی کے پیٹ پیچھے اس کا آئب بیان نہ کرے تو آئب جو ہے اس میں ہوتا ہے اگر وہ آئب نہیں ہے وہ تو بہتان ہے تو یہاں آئب کی بات ہوگی ہے اس لئے کہ وہ موجود نہیں ہوتا تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا اگر اس کے سامنے کہو تو اپنا دفاع کرے گا کہ آپ کی یہ غلط سے نہیں ہے اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی سخص پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت اللہ اللہ دیکھیں مردہ بھائی کا گوشت خانے کے برابر تو ظاہر ہے کہ ایسی بات سے گھین آتی ہے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ وَتَّقُ اللَّهُ پرہزگار بنو اللہ کے لئے اور اللہ تعالی تو تواب والگا سے گھا ہے مطلب یہ کہ اگر ایسے عمل ایسی حرکت ہو چکے تو رجوع کیجئے اس لئے کہ اللہ تعالی کو پسند ہے کہ کوئی گنے گار متوجہ ہو جائے تو عبا کرے اور وہ نہائیت مہربان ہے مزید سنیے یا ایوہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت یعنی آدم ہوا علیہ السلام سے پیدا کیا پھر فیل آیا تو بنائے تمہیں تمہارے شعوب کمبے اور قبائل قبیلے بہت سارے تو کمبہ ہوتا ہے خاندان ہوتا ہے اور پھر قبیلہ یہ سب مل کر قبیلہ ہوتا ہے تو اسے کئے قبیلے ہوتے ہیں یہ کیوں ایسا بنایا ہے یہ فلان قبیلہ یہ فلان قبیلہ یہ فلان خاندان تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو دیکھئے پانچ افراد ہیں چار افراد ہیں ایک ہی نام ہے اب کیسے پہچانے جائیں گے جب کوئی کہے گا کہ فلان شخص تو اس کے قبیلے کے نام سے خاندان کے نام سے کمبے کے نام سے تو یہ جو قبائل ہیں کوئی قبیلہ معزز ہوتا ہے کوئی مالدار ہوتا ہے کوئی سعادت دینی درجہ ہوتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہیں بلکہ بلند درجہ تقویٰ اللہ کے نزدیک معزز کون جو پرہزگاری میں زیادہ ہے تو پرہزگار بننی کوشش کیجئے اور یقینا اگر کوئی پرہزگار ہے کوئی بڑے خاندان سے ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں خوب باخبر ہیں دیکھیں جاننا اور خبیر تمام حالات سے باخبر رہنا یہ اللہ کی صفت کے خاصے آئے ہم ہر حالت سے کسی کے باخبر نہیں رہ سکتے تو مطلب ہے کہ کسی کا جو بھی عمل ہو اس کا تقویٰ ہو اللہ کی علم میں ہے ہر حالت سے باخبر ہے مزید سنیے مزید سنیے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم وین تطيعوا اللہ ورسوله لا یلتكم من اعمالکم شيئا ان اللہ غفور الرحیم عراب عرابی کی جمع یعنی دیہاتی تو بہت سارے دیہاتی آئے اور کہا کہ رسول سے کہ آمنا ہم اعمال لائے قل کہہ دو اے رسول تم ایمان نہیں لائے لم یعنی نہیں لائے اور ایسا کہو بھی مت ایمان لائے بلکہ کہو کہ اسلمنا ہم نے اسلام قبول کیا رہا ایمان وہ تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اب یہاں پر حدیث جبریل بہت مشہور ہے اسے دیکھ لیا جائے کہ جبریل امین جو ہیں آئے تھے انسانی شکل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اسلام پھر ایمان پھر احسان پھر قیامت کے بارے میں مجھے بتاؤ تو وہاں پر ایمان جو ہے یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو ایمان کو دیکھیں ایمان داخلی عقائد کا نام ہے اور اسلام ظاہری عامال تو ہم کسی کا ایمان کیسے جان سکتے ہیں ہم تو ظاہری اس کا اسلام تو یوں کہا جا رہا ہے کہ تم یہوں کوئے کہ ہم اسلام لائیں اور اہم بات اگر تم ہر بات پر ہر حکم پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے عامال میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخش دینے والے رحم کرنے والے یعنی تم سے جو لگزش ہوئی یا ہوگی تو اتمنہ رکھیں لگزش ہو ان خطاؤں کو اللہ معاف کریں گے اب انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم ایمان لائے اسے ذہن میں رکھیں یہی سلسلہ آخر تک چل رہا ہے تو المؤمنون مثل میں مؤمن کسے کہتے ہیں ہاں جمع کسے گائے تو سنیے انم المؤمنون یعنی مؤمن ایمان رکھنے والے یہ ہیں انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا بعموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئیک ہم الصادقون یقیناً ایمان المؤمنون ایمان والے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے یہ ہے مؤمنون پھر اس میں شک نہیں کیا یعنی عقیدہ میں مستحق مضبوط اس کے بعد عملی طور پر اپنی مالوں جانوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کیا تو بھئی ایمان لے آئے اور مضبوطی سے عقائد پختہ پھر مال تو کیا جان بھی اللہ کی راہ میں یہ ہیں مؤمنون پھر کہا جا رہا ہے کہ اولئیک یہیں ہیں راست کو خمستان اچھا انہوں نے کہا تھا کہ ایمان لائے تو سنیے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ اعلم ما ف السماوات وما ف الارض واللہ بکل شیئن علیم کہیں دو یہ رسولین سے تم تمہارے دین کو اللہ کو بتاتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تو تمہارے دل میں ہے کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی علم علیم ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے لہذا جتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایمان لائیں اچھا بات چل رہیتی ایمان کی اب اسلام تو سنیے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْأَيْمَانِ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ احسان جاتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے رسول پر عَلَيْكَمْ تو اے رسول کہہ دو کہ تمہارے اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جاتاؤ اب یہ دوسری نویت پہلے کہتے تھے کہ ایمان لائے آپ کہتے ہیں کہ اسلام لائے اور احسان کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ جو اسلام لائے ہیں تو وہ احسان ہے تم پر کہو کہ احسان مت جاتاؤ اصل میں حقیقت میں اللہ نے تم پر احسان کیا اس بات پر ان بیانیا کہ تمہیں ایمان لانے کی ہدایت تھی اگر تم راست کو ہو بھئے انسان جب ایمان لاتا ہے تو اللہ کی توفق سے ہیں تو تم جو آئے اور یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشتدو اللہ الہ الا اللہ یہ جو شہادت دی آپ نے یہ کس کی توفق سے اللہ کی توفق سے لہذا احسان مت جاتاؤ اور اگر تم راست کو ہوئے تم میں سمجھ ہو تم میں عقل ہو تو احسان مت جاتاؤ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو بھی آمال اکتیار کرو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں تو بات چل رہی تھی دیہاتیوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے تو ایمان کی بات ہوئی اور اسلام کی بات ہوئی احسان کی بات ہوئی کہ با احسان مت جاتا ہو یہ سب اللہ کی توفق سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ایمان لائے ہیں اور پھر حدیثیں جبریل کو بھی دیکھ لیں تو آج اتنا ہی پھر کل حاضر ہوں گے صورت قاف لے کر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ